بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و ازاد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے قانون مفرد ازاد کے حوالے سے آج میں آپ کی خدمت میں قانون مفرد ازاد کے فارما کوپیا کی اسطلاحات جو ہیں وہ اور ساتھ ان کے مجربات جو ہیں وہ بھی بیان کرنا سب سے پہلے قانون مفرد ازاد کے فارما کوپیا میں جو دعا استعمال کی جاتی ہے اس کو محرک کہا جاتا ہے محرک محرک ایسی دعا کو کہتے ہیں جو کسی بھی مفرد ازاد کو سکون کی حالت سے حرکت کی حالت میں لے آئے یعنی کوئی بھی مفرد ازاد جو جس میں تسکین ہے سکون میں ہے اپنے افعال صحیح سر انجام نہیں دے رہا اس کو جو دعا تحریف دے دے اس میں حرکت پیدا کر دے اس کو کام کرنے کے قابل بنا دے اس کو محرک کہتے ہیں جیسے محرک نمبر ایک جو ہے جس کو ہم محرک اصابی ازلابتی یا اصابی ازلابتی محرک کہتے ہیں محرک نمبر ایک بھی کہتے ہیں اس کا نسخہ یہ ہے کلمی شورا تین تو لے تو ہم کاسنی پانچ تو لے تو ہم کاسنی کو صاف کر کے بزار سے خرید لیں صاف کر لیں تنکے وغیرہ اس میں سے نکال دیں اس کو اچھی طرح سے مٹی گردوں کو بار نکال کے صاف کر لیں اس کو صاف کرنے کے بعد آپ گرائنڈ کریں باریک پیس لیں سب سے بہتر ہے کہ اس کو کوٹا جائے اگر اوٹ نہیں سکتے تو گرائنڈ کر لیں یہ ذرا سخت ہوتا ہے تو پھر اس میں کلمی شورا پانچ تولہ تو ہم کاسنی اور تین تولہ آپ نے اس میں کلمی شورا آلہ کوالٹی کا صاف سترہ اچھا بزار سے خریدنا ہے اس میں نمک نہ ہو بلابت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کسی اچھے موت برپنسار سے سٹور سے خریدیں جو اصلی کلمی شورا ہو وہ آپ نے تین تولہ ڈال دینا ہے ان دونوں کو گرائنڈ کریں گے باریک پیسیں گے یا کوٹ کے چھاند کے آپ کسی صاف ستری شیشی میں ڈال کے رکھ لیں یہ آپ کا محرک اصابی ازلاتی تیار ہے جس میں انسانی میں ہونے والے سفراغ کی زیادتی کی وجہ سے جتنے بھی غیر طبیع فال ہیں جس میں دماغ اور اصاب میں تسکیم ہوتی ہے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس تسکیم کو ختم کرنے کے لیے اصاب اور دماغ کو تحریک دینے کے لیے بے مثال نسخہ ہے اس کی خوراق ایک ماشا سے لے کے دو ماشا تک باس صورتوں میں تین گرام تک بھی آپ دن میں تین دفعہ دے سکتے ہیں تمام سفراغی امراض علامات کے لیے ایک لا جواب دعا ہے یہ محرک نمبر ایک قانون مفرد عذاب کی اسطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے قانون مفرد عذاب کی زبان میں محرک نمبر ایک اسحابی اضلاتی محرک یہ اس رسکے کا نام ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی محرک اس دعا کو کہتے ہیں جو کسی عذاب کے جو تسکین کی حالت ہے سکون کی حالت ہے اس کو تحریک میں لے آئے تو اس نسخے کا نام اس دعا کا نام محرک ہے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جاتا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامیل آسل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ